بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیر پڑھی جائے یعنی قنوط سے پہلے تکبیر کہی جائے اچھا تکبیر کے اندر بھی اب اگلا مستحب یہ ہے کہ تکبیر آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اللہ اکبر کہہ سکتی تھی لیکن ایک دوسرا مستحب ملے گا کہ تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے ہاتھ اٹھائے جائیں تکبیر یہ دوسرا ثواب آپ کو ملے گا ورنہ آپ صرف اللہ اکبر ایسے بھی کہہ سکتی تھی ہاتھوں کو گرائے گرائے اللہ اکبر اور اس کے بعد آپ قنوط پڑھنے لگتی نہیں تکبیر کہی جائے اور تکبیر اس طرح سے کہی جائے کہ ہاتھوں کو بھی اٹھائے جائے تو یہ دوسرا مل جائیں اچھا اب یہ بھی آپ کر سکتی کہ ہاتھ آپ کے اوپر تو اٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں اور سیدھا اسی پوزیشن سے آپ دعا کے انداز میں قنوط میں دونوں ہاتھوں وہ اس طرح ملا لیتی ہی ملا لیں یہ بھی جائز ہے لیکن تیسرا مستحب آپ کو ثواب ملے گا جب آپ ہاتھوں کو نیچے گرا دیں گے ہاتھوں کو نیچے گرا دیا آپ یہ تیسرا ثواب ملے گا یعنی جو شکل قنوط ہے اس کے جو مستحبات اور آداب ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ پھر ہاتھوں کو نیچے گرائیں یہ تین ثواب دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ویسے دیکھا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی ساری نیکیں بہت بڑا ایک عجر عظیم بن جائیں گے وہاں پر جیسے آپ کہتے ہیں کیا ہے یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے ہاتھوں اٹھائیں پھر گرائیں پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائیں نہیں یہ اب روزانہ آپ اتنی زیادہ یہ نیکیاں کمائیں گے تو یہ بہت بڑا ایک عجر عظیم آخرت کے اندر بن جائے اچھا جب آپ نے ہاتھ نیچے گرائیں اب مستحب ہے کہ ان ہاتھوں کو دوبارہ اوپر اٹھائیں اور ان کو ملا کر قنوط پڑھیں یعنی اللہ اکبر آپ نے کہا کانوں تک اٹھا کے پھر ہاتھوں کو نیچے گرائے نیچے گرانے کے بعد پھر دوبارہ قنوط کی حالت میں یعنی جو دونوں ہاتھوں کو ملایا آپ نے اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس کے بعد پھر قنوط پڑھنا شروع کیا اچھا ہاتھ آپ اب یہ بھی مستحبات اور آداب میں سے کہاں کہا جائے گا کہاں تک ہاتھ اٹھانے دیکھیں کچھ اس کی جائز صورتیں بھی کیا قنوط میں ہاتھوں کو پیٹ کے تک وغیر اٹھائے جائے یہ بھی جائز ہے یہ جائز ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بلکل اگر ایسا نہیں ہے کہ باطل ہو جائے یعنی ہاتھوں کو اٹھانا شمار ہوتا ہے کیا یہ پیٹ کی حد تک والا مسئلہ ہے یا قنوط میں سینے تک ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی بلکل جائز ہے ویسے یا قنوط میں ہاتھوں کو گردن تک اٹھانا یہ بھی بلکل جائز ہے یا قنوط کو اپنے چہرے کے سامنے یا موہ کے سامنے لیانا یہ بھی صحیح ہے یا قنوط میں ہاتھوں کو اپنے سر سے بلند کر لینا یہ بھی ہے تو صحیح لیکن اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی کہ اس کو کیا سمجھا گیا ہے سب سے بہتر قنوط یہ ساری پوزیشنز کے اندر کہ چہرے کے سامنے جو حصہ وضوح کے اندر دھوئے آ جاتا ہے ہاتھوں کو چہرے کے بالکل سامنے لے آئیں ورنہ گردن تک بھی لاسکتے ہیں سینے تک بھی لاسکتے ہیں سینے سے کچھ تھوڑا سا نیچے بھی لے جا سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ثواب آپ کو قنوط کے مستحب کا ہونے کا کہ چہرے کے سامنے ہاتھ کو لے کر آئیں چہرے کے سامنے پھر اگلا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ نے اس کا خیال کیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیں یعنی جس حد تک بھی آپ کو ممکن ہو کہ ہاتھ بالکل آپ کے پھیل جائیں یعنی اس انداز سے نہ ہوں ویسے تو وہ بھی جائز ہے کہ ہاتھ کو پیالے نوما نہ بنائیں بلکل ہاتھوں کو سٹریٹ کر لیں بلکل بلکل ہاتھ سیدھا ہو اور پیالے کی طرح کوشش کریں کہ نہ ہو ورنہ یہ بھی ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور اس طرح سے پھیلائیں کہ ہتیلیوں کا روخ آسمان کی طرف ہو چہرے کے سامنے ہاتھ ہو اور بلکل ہاتھ کو سیدھا کر لیں کہ ہتیلی کا روخ آسمان کی طرف ہو یہ الک سے ایک ثواب آپ کو ملے گا اور پھر اگلا مستحبہ لازمی اس کا نتیجہ ہوگا تو یہی لیکن اس کو الک سے شمار کیا گیا ہے کہ ہتیلیوں کا روخ آسمان کی طرف ہو اور ہاتھوں کی جو پشت ہے اس کا روخ زمین کی طرف ہو ہاتھوں کی پشت جو ہوتی ہے اس کا روخ زمین کی طرف ہو ویسے تو جب یہ آسمان کی طرف ہوگا تو لوہا محالہ وہ نیچے زمینی کی طرف ہوگا لیکن بہت سے لوگ پیالے نمہ بنا لیتے ہیں کہ جو ہاتھ کی پشت ہے وہ اس کا روخ زمین کی طرف نہیں ہوتا بلکہ سامنے کی طرف ہو جاتا ہے ہاتھ کی پشت کا روح جو ہے تو اس طرح سے آپ بلکل سٹریٹ اگر ہاتھوں کو رکھیں گے آسمان کی طرف بلکل سیدھا اس طرح ایک ہوریزونٹل آلت میں ہاتھ ہوتا ہے تو اس میں ہتیلی کا روح آسمان کی طرف ہو اور ہاتھ کی پشت کا روح زمین کی طرف ہو یہ سب سے زیادہ مستحب ہے یعنی کہ آپ اس انداز سے پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ سا واب ملے اچھا پھر اس کے اندر ایک مستحب یہ بھی ہے کہ ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے آپ کو ملانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی آٹھ انگلیاں جو ہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چاہے دو انگوٹھے نہ ملے ہوں انگوٹھے چاہے الگ ہوں اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر انگوٹھے بھی انگلیوں کے ساتھ ہی ملالیں تو بھی بہتر ہے لیکن اگر انگوٹھے نہیں بھی اگر ہوں تو مستحب ہونے کا سواب مل جائے گا کہ آپ کے چار ہاتھ کی ایک ہاتھ کی چار انگلیاں اور دوسرے ہاتھ کی چار انگلیاں یہ آٹھوں انگلیاں آپس میں ملالیں تو اس کا سواب زیادہ ہے وہاں تھوڑا سا گیپ بھی اگر بیچ میں ہو تو ہو جاتا ہے قنوط لیکن شکل قنوط آپ کو اس وقت سواب زیادہ ملے گا جب آپ آٹھ انگلیاں ملالیں گے آپس میں اچھا انگوٹھے البتہ الگ رہ سکتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں انگوٹھے بھی ملالیں تو بہتر ہے لیکن انگوٹھے الگ بھی ہوں تو فرق نہیں بڑھتا ہے جیسے کہ اس تصویر میں اچھا اب آپ کی نگاہیں کہاں ہونے چاہیے کیا یہ بھی ممکن ہے کہ نگاہیں آسمان کی طرف ہوں جائز تو ہے لیکن اتنا زیادہ بہتر نہیں ابھی مستحب ہونے کے حوالے سے یا تو آسمان کی طرف نگاہیں ہوں یہ بھی جائز ہے لیکن زیادہ بہتر اب یہ آگے چل کر آئے گا اچھا یا آنکھیں آپ کی زمین کی طرف ہوں یہ بھی جائز ہے یا آپ کی آنکھیں سامنے کہیں دیکھ رہی ہوں یہ بھی جائز ہے لیکن زیادہ ثواب آپ کو ملے گا جب آپ کی آنکھیں آپ کی ہتیلیوں کے اوپر ہوں یہ سب سے زیادہ ثواب ہے ورنہ اوپر کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ نیچے جھکا کر بھی دیکھ سکتے ہیں زمین کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ ثواب آپ کو شکل قنوط کا اس وقت ملے گا کہ جب آپ کی آنکھیں یا آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ آپ کی ہتیلیوں کے اوپر اچھا کچھ مستیبات یہ ہے تو تقریباً دس مستیبات تو یہ صرف شکل قنوط کے ہیں